رزوان سعودی عرب میں ایک کار پندرہ ہزار ریال میں خریدتا ہے ڈلیوری تین ماہ بعد ہونی تھی جبکہ ادائیگی بھی ڈلیوری کے موقع پر ہی کی جانی تھی معاہدہ کے وقت تبادلہ کا ریٹ ایک سعودی ریال برابر بائیس اشاریہ چار زیرو زیرو روپے تھا جبکہ ڈلیوری کے وقت تبادلہ کا ریٹ جو ہے وہ ہے ایک سعودی ریال برابر بائیس اشاریہ زیرو آٹھ دو سات روپے کے ریٹ میں تبدیلی کی بینہ پر نقصان معلوم کیجئے اس سوال میں کہا گیا ہے کہ رزوان نے ایک کار خرید دی پندرہ ہزار ریال میں جب اس نے پندرہ ہزار ریال میں کوئی کار خرید لی تو اس کو جو کار ہے وہ تین ماہ بعد ڈلیوری تین ماہ بعد ہونی تھی اور مزید یہ کہ جو اس نے پندرہ ہزار جو ریال ہیں وہ جب ڈلیوری دی جانی جب ڈلیوری کی جانی ہے کار تین ماہ بعد تو اس وقت وہ پندرہ ہزار جو ریال ہیں اس نے ادا کرنے ہیں ڈلیوری کے ٹائم اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ جب اس نے ریٹ کیا جب اس نے معاہدہ کیا پندرہ ہزار ریال میں خریدنے کا جو کار ہے تو اس وقت ایک سعودی ریال جو ہے اس کی قیمت تھی بائیس اشاری چار زیرو زیرو روپے لیکن جب اس نے جو اس کی قیمت ہے وہ ادا کی رقم ادا کی کار کی تین ماہ بعد ادا کرنے تھی جب ڈلیوری ہونی تھی تو تین ماہ بعد جب اس نے رقم ادا کی کار کی پندرہ ہزار ریال تو اس وقت ایک سعودی ریال کی جو قیمت ہے وہ بائیس اشاریہ زیرو آرٹھ دو ساتھ ہو چکی تھی تو بتانا یہ ہے جب پہلے زیادہ تھی قیمت اب کم ہو گئی ہے یعنی کہ جو ریٹ میں جو تبدیلی آئی ہے اس تبدیلی کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا وہ ہم نے نقصان معلوم کرنا ہے تو جیسا کہ کار کی قیمت بتائی گی ہے پندرہ ہزار ریال ہے تو لکھ لیتے ہیں کار کی قیمت کار کی قیمت ہے پندرہ ہزار پندرہ ہزار ریال اور اس میں دو ریٹ بتائی گئے ہیں ایک تو معاہدہ کے وقت جب معاہدہ کیا گیا جب اس نے کار خرید دی اس وقت ایک سعودی ریال کا کیا ریٹ تھا اور دوسرے نمبر پر تین ماہ بعد جب دلیوری دی گئی تو اس وقت جو ریٹ تھا دونوں بتا دیئے گئے ہیں تو دیکھتے ہیں دونوں کی جب معاہدہ ہوا اس وقت جو ریٹ تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے پندرہ ہزار ریال ریال کے کتنے روپے بنتے ہیں اور جب اس نے قیمت جو اس کی قیمت ہے کار کی ادا کی ڈلیوری کی وقت تین ماہ بعد جب اس نے معاہدہ کے تین ماہ بعد جب ڈلیوری کی وقت اس کی رقم ادا کی تو اس وقت جو ریڈ تھا بائیس اشاریہ زیرو آٹھ دو ساتھ ایک سعودی ریال کا اس ریڈ کو استعمال کرتے ہوئے پندرہ ہزار جو ریال ہیں ان کے کتنے روپے بنتے ہیں پھر دونوں کا ڈیفرنس دیکھ لیں گے تو ہمیں پتہ چل جگہ کہ اس کو نقصان کتنا ہوا ریڈ میں تبدیلی کی وجہ سے تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جب اس نے معاہدہ کیا تو اس وقت جو ریڈ تھا اس کے مطابق کتنے روپے بنتے ہیں پندرہ ہزار ریال کے جو کہ کار کی قیمت ہے تو لکھ لیتے ہیں معاہدہ معاہدہ کے وقت معاہدہ کے وقت جو ریڈ ہے اس کو استعمال کرتے ہم دیکھ لیتے ہیں معاہدہ کے وقت جو ریڈ تھا وہ ایک ریال کا ایک ریال اس وقت برابر تھا قیمت یہاں پر بتائی گئی ہے ایک ریال کی بائیس اشاریہ چار زیرو زیرو روپے بائیس اشاریہ چار ڈبل زیرو روپے یہ تو ایک ایک ریال کا کی ایک ریال کی قیمت بتائی گئی ہے لیکن ہم نے کتنے ریال کے دیکھنا ہے کتنے روپے بنتے ہیں پندرہ ہزار ریال کیونکہ پندرہ ہزار ریال میں اس نے کاری خرید دی کار کو خرید دا تو اس لیے پندرہ ہزار ریال جو ہیں ان کا دیکھ لیتے ہیں ان کے کتنے روپے بنتے ہیں تو پندرہ ہزار ریال کو دیکھنا ہے کتنے روپے بنتے ہیں ایک ریال کی جو قیمت ہے وہ ہے بائیس اشاریہ چار زیرو زیرو روپے ایک ریال کی قیمت کو ضرب کر دیں گے پندرہ ہزار سے کیونکہ پندرہ ہزار ریال کو تبدیل کرنا ہے روپے میں تو بائیس اشاریہ چار زیرو زیرو زرب پندرہ ہزار برابر تین لکھ چھتیس ہزار اور سات روپے لکھا ہوا ہے اس طرح ہم نے دیکھا کہ جب اس نے معاہدہ کیا اس وقت جو ریٹ تھا ریائل کا اس کو استعمال کرتے ہوئے پندرہ ہزار جو ریال ہیں ان کے روپے بن رہے ہیں تین لاکھ چھتیس ہزار ایک تو ہم نے یہ دیکھ لیا اب ہم دیکھ لیتے ہیں جب اس کو کارڈ دلیور کی جب اس نے پندرہ ہزار ریال جب اس نے ادا کیے تو اس وقت جو ریٹ تھا اس کے مطابق کتنے روپے بان رہے ہیں تو لکھ لیتے ہیں ڈیلیوری کے وقت ریٹ ڈیلیوری ڈیلیوری کے وقت ریٹ ڈیلیوری کے وقت ایک جو ایک ریال تھا اس کی قیمت بتائی گئی ہے ڈیلیوری کے وقت بائیس اشاریہ زیرو آٹھ دو سات روپے بائیس اشاریہ زیرو آٹھ دو سات روپے ایک ریال کی قیمت ہم نے پندرہ ہزار ریال کو دیکھنا ہے کہ اس کے کتنے روپے بنتے ہیں اس ریٹ کو استعمال کرتے ہوئے تو پندرہ ہزار ریال جو کہ کار کی قیمت ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں پندرہ ہزار ریال ہیں پندرہ ہزار کو ضرب کر دیں گے ایک ریال کی قیمت سے جو کہ بائیس اشاریہ زیرو آٹھ دو سات روپے ہے جب کار ڈیلیوری کی گئی اس وقت کا ریٹ تو دیکھ لیتے ہیں اب اس کے کتنے روپیز بنیں گے پندرہ ہزار ریال ہیں ضرب بائیس اشاریہ زیرو آٹھ سوری پندرہ ہزار ضرب بائیس اشاریہ زیرو آٹھ دو سات برابر تین لاکھ اکتیس ہزار دو سو چالیس اشاریہ پانچ تین لاکھ اکتیس ہزار دو سو چالیس اشاریہ پانچ تو لکھ لیتے ہیں تین لاکھ اکتیس ہزار دو سو چالیس اشاریہ پانچ اور سات روپے لکھاوت روپے یعنی کہ جب اس کو کارڈ ڈلیور کی گئی تو اس وقت جو ریٹ تھا بائیس اشاریہ زیرو آٹھ دو سات روپے ایک ریال کا اس کو استعمال کرتے ہوئے پندرہ ہزار جو ریال ہیں ان کے روپے بنیں گے تین لاکھ اکتیس ہزار دو سو چالیس اشاریہ پانچ تو اب ہم دیکھ لیں گے جیسا کہ اس سوال میں کہا گیا ہے کہ ریٹ میں تبدیلی کی بنا پر نقصان ملوم کیجئے جو ریٹ میں تبدیلی آئی ہے اس کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ ہم نے ملوم کرنا ہے تو دیکھ لیتے ہیں نقصان نقصان کو ملوم کرنے کے لیے ہم بڑی رقم میں سے چھوٹی رقم کو مائنس کر لیتے ہیں یعنی کہ وہ رقم جو کہ جب معاہدہ ہوا اس ریٹ کو استعمال کرتے ہوئے جو پندرہ ہزار ریال کے جتنے روپے بنے تھے وہ تھے تین لاکھ چھتیس ہزار روپے لکھ لیتے ہیں پہلے ہم تین لاکھ تین لاکھ چھتیس ہزار روپے اس میں سے مائنس کر لیں گے جب ڈلیوری کی گئی اس وقت جو ریٹ تھا اس کے جو پندرہ ہزار ریال کے جو اس ریٹ کے مطابق جتنے روپے بنے تھے وہ ہیں تین لاکھ اکتیس ہزار دو سو چالیس اشاریہ پانچ روپے تو دونوں کا ڈیفرنس دیکھ لیتے ہیں ہمیں پتہ چال جائے گا کہ اس کو کتنا نقصان ہوا کلکلیٹر کو استعمال کر لیتے ہیں تین لاکھ چھتیس ہزار مائنس تین لاکھ اکتیس ہزار دو سو چالیس اشاریہ پانچ برابر چار ہزار سات سو انسٹھ اشاریہ پانچ چار ہزار سات سو انسٹھ اشاریہ پانچ اور سات روپے میں بات ہو رہی تو روپے یعنی کہ اس طرح ہم نے دیکھا تو کہ اس کو نقصان کتنا ہوا نقصان ہوا ریٹ میں تبدیلی کی وجہ سے چار ہزار سات سو انسٹھ اشاریہ پانچ روپے